ہیلو دوستو سوابت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہوں فریل والی بازو تو دوستو ہم نے اپنی بازو کی جو لمبائی کٹنگ کر رکھی ہے وہ کٹنگ کر رکھی ہے 16 انچ اور ہم نے اپنی 3 فریل کٹنگ کر رکھی ہے تو 3 فریل کی چونہی جو ہم نے رکھی ہے 3 فریل کی تو 1 فریل یہ ہے بلیک اور 2 کٹنگ کر رکھی ہیں وائٹ تو اس کی چونہی رکھی ہم نے وہ رکھی 4 انچ اور 4 انچ ان دونوں کی اس کے بعد میں ہمیں اپنے اس فریل کے یہ کونوں کو اس پرکار ایک طرف سے فولڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو پیکو کر سکتے ہیں پیکو بہت سندر رہتی ہے ہم میں تو فیلال سلائی سے لوٹ دے رہا ہوں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے تو بہت بہت شکریہ تو دوستو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی فریل کو فولڈ کر لیں گے اس طرح اس پرکار بہت بارک بارک تو دوستو ہم نے اپنی فریل کو یہاں سے بارک بارک پتلہ فولڈ کر لیا ہے اب واقعی کی فریل بھی ہم اسی طرح فولڈ کر لیں گے تو دوستو ہم نے اپنی ساری فریل پلٹ دی ہیں اس طرح سے اب فریل پلٹنے کے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے گے در بارک بارک وہ اس طرح ڈالیں گے اس پرکار اس میں ڈال لیں گے موسیقی تو دوستو ہماری بازو یہ ہے ہم نے اس کو سیدھا کر کے رکھ لیا ہے اور اس طرح سے ہم اپنی فریل لگیں اور الٹی کر کے اس پرکار اور یہاں سے اپنی سلائی لگائیں گے اس سلائی کے اوپر اور اپنے پوری فریل پر لگا دیں گے تو ہم نے اپنی فریل لگا لی ہے فریل لگانے کے بعد میں ہم اس کے اوپر لگا لیں گے ایک سلائی تو دوستو ہمیں اپنی فریل کو اتنا رکھنا ہے کہ اس کے اوپر یہاں سے چل کے آ جائے گے اس پرکار تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پر لگانا ہے نشان اس طرح سے اور جتنی بھی ہماری چوڑی فریل ہے اس حساب سے ہم اس پر نشان لگا دیں گے اسی طریقے سے ہم یہاں پر نشان لگا کے اور اپنی فریل کو اس طرح رکھیں گے اور یہاں سے اس پر بھی سلائی لگا دیں گے ہم نے اپنی فریل بھی لگا لی ہے اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے اس پرکار اور پلٹنے کے بعد میں ہم اس کے اوپر پریس کر لیں گے بات کو تو فیلال ہم اپنی فریل کے والی اس کو لگا دیتے ہیں اس طرح سے ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے اوپر کے چڑھ جانا چاہیے اس طرح تو اس کو ہم اوپر سے اپنی فریل کو لگائیں گے کچھا کر کے اس طرح اس کے ا Luca کچھ اپنے لگا چھپانے کے لیے تو دوستو ہم نے اپنے اس پر اپنے یہ بلیک کلری پٹی فول کر لی ہے پریس سے پریس سے فول کرنے بعد میں ہم اپنے جوائنٹ کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر لگانی ہوگی اب ہم نے اپنے پٹی لگا لی ہے پٹی لگانے بعد میں جو ہماری کی فریل ادھر کو لگا لئی ہے اس کو ہمیں سیدھا کر کے ہمیں سلائی لگا دینا ہے اس طرح ہمیں ادھر والی سیڈ میں بھی اپنی فریل کو روگ لیں گے سلائی لگا کے اب ہم اپنے ایکسٹر پٹی کٹنگ کر لے گا ہے اب ہمیں اپنی اس بازو کو اپنا اس طرح سے فول کر کے اور اسے بند کر دینا ہے اپنے ناپ کے انوصار سلگان یکیں کٹنگ کر روز اب اس کو ہم اپنا سیدھا کر لیں گے تو دوستو یہاں پر آگے ہمارے جاستین ہو چکی ہے کمپلیٹ ہم نے ایک فریل یہ لگا رکھی ہے ایک کے لگا رکھی ہے اور تیسری فریل یہ ہے تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزائن کیسا لگا پلیز ہمیں کمینٹ سر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں اور آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جسے کل کو کوئی ویڈیو ہمارے میں چینل میں کر رہے ہیں اپلوٹ سب سے پہلے مل سکے آپ کو ٹھینکس پور واشنگ دس ویڈیو